اب ہم types of hypothesis پہ بات کرتے ہیں جی hypothesis جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ ایک tentative solution ہوتا ہے ایک predicted answer ہوتا ہے آپ کے questions کا hypothesis کو ہم دو طریقوں سے classify کر سکتے ہیں hypothesis یا تو inductive اور deductive terms میں لکھے جا سکتے ہیں hypothesis کی classification میں ہم ان کو inductive یا deductive ہونے کی بنیاد پہ classify کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ classify کرنے کا ہے کہ ان کی statement لکھنے کے انداز سے ان کو آپ segregate کر لیں ہم ان دونوں طریقوں سے classify کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو hypothesis کی statements لکھی جاتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں پہلے ہم inductive اور deductive hypothesis کا فرق دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ hypothesis کو اس طریقے سے اگر لکھنے کی کوشش کی جائے ان basis پہ تو وہ کیسے ہوں گے inductive کا لفظ آپ نے اس course میں پہلے بھی سن رکھا ہوا ہے جب میں نے sources of knowledge کا ذکر کیا تھا تو وہاں پہ یہ بات آئی تھی inductive hypothesis جو ہیں basically وہ آپ کی specific observations کی بنیاد پہ بنتے ہیں مجھے میں نے کوئی theory کوئی generalization نہیں پکڑی بلکہ میں نے اپنے ذاتی تجربات live کے جو ہیں ان کی بنیاد پہ چیزوں کو observe کر کے ان کی classifications بنائی ہیں مثلا میں نے teacher ہوں کلاس میں میں نے observe کیا کہ آٹھویں کلاس میں students ہیں وہ essay test میں جب appear ہوتے ہیں تو ان کو anxiety کم ہوتی ہے بنسبت جب وہ multiple choice test دے رہے ہوتے ہیں یہ کسی theory نے نہیں کہا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا یہ بات میں نے اپنے تجربے سے بارہا جب میں پڑھاتا ہوں تو میں نے note کیا کہ جس وقت میں لوگوں کو ایسے type امتحان دیتا ہوں تو لوگ کم anxious ہوتے ہیں stress کم لیتے ہیں جبکہ جس دن بھی میں ان کے mcqs based test رکھ دیتا ہوں تو وہ زیادہ anxiety میں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے لیکن یہ میری ایک observation ہے جب میں اس observation کو examine کرنے کے لیے research کرتا ہوں تو میں اس research کے لیے جو hypothesis generate کرتا ہوں اس کا source جو ہے وہ میری ground level کی observation ہے نہ کہ کوئی theory ہے نہ کہ کوئی pre-established phenomena ہے یہ میری اپنی observation سے نکلا ہے ground level سے میں نے اس کو اکٹھا کیا تو لہٰذا جب بھی میں اس طرح کا problem address کرتا ہوں جس کا تعلق کسی theory testing سے نہیں ہوتا بلکہ میرے ground level ذاتی level پہ specific تجربات سے ہوتا ہے اور ان تجربات کو میں test کرنے لگتا ہوں تو جس طریقے سے پھر مجھے hypothesis لکھنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ inductively drawn hypothesis ہے اس کے مقابلے میں جو deductively drawn hypothesis ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ کسی pre-established theory کو یا pre-established notions کو causations کو ان کو test کرنے کا نام ہے آپ کسی ایسے موضوع پہ research کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر theoretical causations already established ہیں ایک particular situation میں وہ causations یا وہ theoretical assumptions اس طرح سے behave نہیں کر رہی جیسا کہ theory کہتی ہے اور آپ اس کو test کرنا چاہتے ہیں تو ایسے صورتحال میں جب جو آپ hypothesis بنائیں گے وہ basically deductive ہوں گے اور deductive ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک generalization سے ایک specific case کی طرف آ رہے ہیں theoretical causation پہلے سے exist کرتی ہے اس کی آپ ایک particular situation میں جب اس causation کو apply کر رہے ہوتے ہیں تو وہ causation اس طرح سے act نہیں کرتی behave نہیں کرتی جیسا کہ theory کہہ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے generalization موجود ہے specific situation میں وہ generalization کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لہٰذا آپ اس کو اس specific situation میں test کرنا چاہتے ہیں ایک already موجود theoretical premises کو اس طرح کی صورتحال میں اس طرح کی researches میں جب آپ hypothesis لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ deductively drawn hypothesis ہیں generalization سے specific کی طرف ہیں جبکہ inductive hypothesis میں specific سے آپ شروع کر کے generalization کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ اس لحاظ سے دونوں فرق طریقے ہیں لیں پ incarnation کام کردی کام کردی کام کردی کام کردی کام کردی کامر ہوسی بیرom نہیں поدالی ق gardening موسیقی